موسیقی السلام علیکم معزز ناظرین اکرام میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے ای آر وائی ڈیجیٹل پہ آج بروز اتوار آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں خواتین حضرات اتوار کا دن کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے وظیفے اور توڑ اور ٹوٹ کے بتاؤں جو عوام الناس کو فائدہ ہو اور آپ کو کسی کو اپروچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو ایسی ہی کچھ چیزیں میں نے آج آپ کے لیے ذہن میں رکھی ہیں اور جو کالرز کی کال آتی ہے اور جو ان کے میسیجز آتے ہیں کہ اس کا بتا دیں اس کا بتا دیں تو میں نے ایک پرپیئر کیا ہے آگے شفا دینے والی ذات تو صرف اور صرف میرے اللہ تبارک وطالہ کی ہے انسان کی صرف اتنی اوقات ہے کہ وہ آپ کو اگر وہ بھی اللہ چاہے تو ایک راہ دکھا دے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو خواتین حضرات بہت سارے لوگوں نے مجھ سے جو ہے یہ باتیں پوچھی اب دیکھیں آج کل کے دور میں آپ سب سے آسان یہ جو گمراہ کن لوگ بیٹھے ہیں یہ جادو بندش اور یہ چیزیں بتا دیتے ہیں اب اس سے آپ کو آسانی تو یہ ہو گئی نا کہ آپ اس چیز میں انوالو ہو گئے اور آپ بس اسی کی گردش میں رہیں گے تو بھائی اگر ہے تو ہٹا بھی دو تو اول تو آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے اور گھر بیٹھے آپ یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو شفا دے دے گا وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اگر مثال کے طور پر میں نے ایک دفعہ نشے چھوڑانے کے لیے بھی بتایا تھا اب کچھ آدات ایسی ہوتی ہیں جو غیر شرعی آدات انسان میں آ جاتی ہیں یا وہ غیر شرعی حرکتوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو چھوٹانے کے لیے یہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں یہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو میرے پنچتن پاک کے صدقے آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا دیکھیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے مومن تو آپ ایسا کریں پانی کا گلاس لے لیں اگر آب زمزم ہو تو سبحان اللہ نہیں تو اگر دودھ اویلیبل ہو تو سبحان اللہ اور اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہو تو سادہ پانی بھی صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شفا دینے پہا ہے مٹی سے شفا دے دیتا اور نہ دینے پہا ہے تو سونے سے آپ کو شفا نہ ملے تو آپ گلاس پانی یا دودھ لے لیں اور آپ نے کیا پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں آپ نے اس طرح پڑھنا ہے ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ کیا فرمائے میں نے عرص کی آپ سے اول و آخر درودِ ابراہیمی پانچ مرتبہ درمیان میں ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے مومن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا اس طرح پڑھنا ہے مومن بریکٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ کے آپ پھوکیں اور رب سے دعا کریں کہ جس شخص یا جس خاتون کو یہ پرابلم ہے تو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لیں اور اللہ سے یہ دعا کریں اے میرے رب بحق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو اس چیز سے نجات دے دے جب آپ یہ پڑھیں گے تو یقیناً میرے رب کے حکم سے اور پنجتن پاک کے سطح پہ آپ کو نجات ملے گی اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا روزی رسک کا مسئلہ ہے بے شمار میں نے وظیفے اور ٹوٹکے بتا ہے خاص طور پر سرکہ والا بڑا افیکٹف ثابت ہوا بحکم اللہ ایک میں آپ کو اور بتا رہا ہوں لیکن اس میں آپ کو ایک پابندی کرنی ہوگی اور وہ پابندی ہوگی کہ آپ یا تو فجر کی نماز میں یہ رکھیں اور یا فجر نہیں تو عشاء میں آپ یہ رکھیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر اس کو کر کے دیکھئے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا ہے تو یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ پڑے گا ایک تو تین اٹھالیس دن کا مگر انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چارت اور پنچتن پاک کے ساتھ کے آپ کو ایک ہفتے میں ریزرڈ ملنا شروع ہو جائے گا وہ یہ ہے اب یہ آپ اپنی کنوینینٹ پہ دیکھ لیجیے اگر آپ اشامع کر سکتے ہیں وہ آخری ٹائم ہوتا ہے فرصت کا یا فجر میں کر لیں اور اگر آپ کا کوئی روزی کا سلسلہ نہیں بن رہا تو از غیب سے آپ کو اس طرح مدد ملے گی کہ وہ جو کہتے ہیں نا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے آئے ایک سمجھانے کے لیے یہ تشبیح دے رہا ہوں اول و آخر اشاہ یا فجر کی نماز کے بعد جب آپ نماز کمپلیٹ کر لیں اول و آخر درودِ ابراہیمی آپ نے پڑا سات مرتبہ اور درمیان میں ریگولر یہ دیکھ لیجئے اگر اشاہ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر اٹالیس دن اشاہ کے کریں فجر میں پڑھ رہے ہیں تو فجر میں اٹالیس دن کریں آپ سورہ واقعہ سات مرتبہ روزانہ تلاوت کریں اور رب سے یہ دعا کریں اے میرے رب اے میرے اللہ اے میرے مالک اے میرے رازق تو مجھے روزی کا کوئی حلال سلسلہ عطا فرما دے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ایمان سے میرا ایمان ہے یہ میں نے لوگوں پر یہ دیا اور لوگوں کو فائدہ ہوا یہ آپ پڑھ کے سات مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں بیچ میں اور اول و آخر درودِ ابراہیمی سات مرتبہ پڑھیں اور رب سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے حکوم سے کرم سے پنجتن پاک کے سطکے چاروں خلفہ راجدین تمام صحابہ کرام تمام تابعین تبہ تابعین اہل اللہ کے سطکے میرا اللہ اس غیب سے آپ کو رزق قطع فرمائے گا اور ایسا رزق قطع فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اچھا ایک اور اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں کوئی بندش کر رہے ہیں اوہ کوئی بندش کر رہے ہیں مولان کوئی بندش ہے آپ کے کاروبار میں تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اچھا خواتین حضرات اس کے علاوہ آپ نے بڑے بوڑوں کو بھی ہوتا ہے آج کل تو جوانوں میں بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیٹ کا پینج یعنی اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں ارقن نسا کا درد اور یہ جب درد ہوتا ہے تو انسان کی ریل کی ہڈی سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پوری ٹانگ میں درد اور ایسی تکلیف ہوتی ہے میں خود چونکہ خیر اللہ کا کرم ہے میرے ساتھ تو وہ نہیں لیکن میں ابھی جو پچھلے ہفتے کمر کے درد میں مبتلا ہوا ہوں میں جانتا ہوں کہ انسان کے اوپر کیا قیفیت گزرتی ہے کہ اس وقت اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ سانس چلتا ہے تو اپنا درد کی شدت بڑھنے لگتی ہے تو باقی تو میرا رب کرم کرنے والا ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ تو کسی کے اختیار میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ آپ کر کے دیکھئے اب اس کے لیے ایک چیز یہ کر لیجئے کہ آپ زیتون کا تیل لے لیں کیونکہ دیکھیں زیتون کے تیل کی ہماریاں ایک مذہبی طور پر بڑی فضیلت ہے ایون کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو گمہ ایک ہلکا سا پیش کیا ہے اس میں بھی زیتون کا ذکر آیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائیے وَتِنِ وَزْزَيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ یعنی زیتون کی اور انجیر کی قسم کھائیے قرآن پاک کے اندر تو ہمارے لیے اور وہ مقدس اور متبرک ہو گیا خواتین وزرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آپ کو دیگر وظائف بتاؤں گا تو خواتین وزرات بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا ارقن نسا کے درد کے لیے اللہ کے نام کا وظیفہ تو اس سے پہلے میں ساری آپ کو زیتون کے تیل کا پس منظر اور زیتون کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ زیتون کی اور زیتون کے تیل کی ہمارے مذہب کے اندر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے ایون ہمارے مذہب کیا عیسائیت اور یہودیت میں بھی اس کی جتنے بھی اہلِ کتاب تینی مذہب ہیں جو اس وقت اہلِ کتاب میں شمار ہوتے ہیں ایک یہودیت ایک عیسائیت اور ایک اسلام جو دینِ آخر ہے اور آخری نبی الزمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو معبوس کیا گیا تو ہمارا مذہب کے اندر اس کی جو اہمیت ہے اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے تو زیتون کا تیل لے لیں اور زیتون کے تیل میں تازہ نکلاوہ جو ہوتا ہے نا کولو کے پاس صحیح اب تو اویلیبل ہوتا ہے گاؤن دھیاتوں میں تو بہت ہی آسانی سے اویلیبل ہے اب تو شہروں میں بھی اویلیبل ہوتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہاں سرسوں کا تیل تھوڑا سا اس میں سرسوں کا تیل مکس کر لیں زیتون کا تیل لے لیں اس پہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی نو مرتبہ یہ نائن کے فگر میں پڑھنا ہے نو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی اور بیچ میں آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ پڑھیں گے یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا اسی طرح جملہ ڈیلیور ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافیو بحق یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ ایک سو آٹھ مرتبہ یہ تیل پہ پڑھیں اور تیل کو کمر کی ریڑ کی ہڈی کے پیچھے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹانگ پہ لگائیں اور یہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اول و آخر درودِ ابراہیمی نو مرتبہ درمیان میں ایک سو آٹھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافیو بحق یا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ یہ پڑھیں گے اس کو کر کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے علاج اپنا جو ہے وہ کرائیں سنت ہے پڑھیں گے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے چیز کی تاثیر چیز کا اثر کیا ہو جائے گا یہ تو میرے رب کو معلوم ہے لیکن میرا ایمان بحیثیت مسلمان کے ہے کہ اگر زہر پہ بھی پڑھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تریاق بنا دے گا تو یہ میں نے ارکنیسہ کے درد کے لیے بنایا اچھا ایک چیز اور میں نے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑی سی ایک اس کی تمہید بان دوں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے 99% لوگوں کی ایسے بھی لوگ دیکھیں میں نے ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو بچی کی پیدائش پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ رحمت ہے بیٹا نعمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن بیٹی جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے اور پھر ایک لمحے کو آپ یہ سوچئے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا جو سلسلہ چلا وہ کس سے چلا امہ فاطمت الزہرہ سے یعنی لڑکی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا جو سلسلہ سید کا سلسلہ چلا ہے تو بیٹیاں ویسے ہی رحمت ہوتی ہیں اور میں نے جہاں تک پڑا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ملائکہ کو اس کو اس کے حصے کا رسط مہیا کر دو جو بھی نئی روح آتی ہے دنیا میں جسم کی شکل میں اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ضعیف و ناتوائیں اس بندے کے رسط میں اضافہ کر دو تو وہ رحمت کا موجب ہے اور نعمت کے مقابلے میں رحمت کی فضیلت ہے یہ آپ جانتے ہیں رحمت جو ہوتی ہے وہ بہت درجہ بلند ہے بنسبت نعمت کے نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں ایک چیز بتا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو کر کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہ خود قرآن میں کہتا ہے ہم کچھ کو جو ہے صرف لڑکے دیتے ہیں کچھ کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتے ہیں اور کچھ کو خالی لڑکیاں دیتے ہیں اور کچھ کو کچھ بھی نہیں دیتے تو عطا تو میرے رب کی ہے جو رب چاہے گا ہوگا تو وہی لیکن دعائیں صدقات نگاہ مرد مومن اور سب سے اوپر اللہ کا کلام یہ چیزیں آپ کی تقدیر مبرم میں تبدیلی کا باعث بن جاتی ہیں اور تقدیر مولق میں تقدیر مبرم تو فکس ڈیسٹینی ہے لیکن تقدیر مولق جو ہے اس میں تبدیلی کا باعث بن جاتی ہیں اللہ تعالی رحم فرما دیتا ہے کٹنا ہاتھ ہوتا ہے اللہ انگلی پہ بات ٹال دیتا ہے کٹنی ٹانگ ہوتی اللہ تعالی چوٹ لگا کے وہ چیز پوری کر دیتا ہے وہ تقدیر تو پوری ہو نہیں ہے وہ حصہ وہ جسم کا وہ تکڑا متاثر بھی ہونا ہے لیکن جو انٹینسٹی ہنڈر کی سپیٹ پہ آ رہی ہے وہ عبادات اللہ کا نام اور صدقے کی وجہ سے ٹین ٹوئنٹی پہ آ جاتی ہے تاکہ بندہ اس کو سہار سکے اور کبھی بھی تکلیف کے اوپر اللہ سے شکوہ نہ کیجئے گا بلکہ میں ایک واقعہ بتاؤں کہ امہ رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کر رہا تھا وہ آیا تو وہ سر پہ پٹی باندھا تھا اور کہہ رہا تھا بہت درد ہے بہت درد ہے تکلیف میں ہوں تو آپ نے فرمایا دیکھیں ولیہ تو ولیہ ہوتی ہے نا آپ نے فرمایا کب سے تجھے درد ہے اس نے کہا دو دن سے میں درد میں تکلیف میں مبتلا ہوں تو آپ نے فرمایا جو تیرے چالیس سال اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت دی کیا تُو نے کبھی شکر کی پٹی باندھی تھی جو آج تُو نے شکوے اور ناشکری کی پٹیاں باندھ کے دنیا کو دکھا رہا ہے جو چالیس سال تجھے رب العزت نے مکمل صحت مند رکھا اس کی پٹی باندھتا تو پھر جائز تھا کہ تُو یہ شکوے کی پٹی باندھتا تو یہ بڑی گہری بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس چیز کا آپ یعنی لوگوں کے سامنے شکوہ کرنا ہے یا لوگوں کے سامنے نعوذب اللہ نعوذب اللہ کہ اللہ نے مجھے اس میں مبتلہ کیا یا اس تکلیف میں دیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی استطاع سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنی اس کی اوقات ہوتی ہے خود کہتا ہے اللہ اتنی اس کو تکلیف دیتا ہے اور مسلمان و مومین کے لیے تو تکلیف میں بھی نعمت ہے یہاں کیا آگئی نعمت بلکہ اس سے بھی اوپر کے سٹیپ پہ چلے ہیں جہمت ہے کیونکہ جس وقت انسان تکلیف میں کلمہ گو مبتلہ ہوتا ہے اور وہ اسلامی عقائد کو فالو کر رہا ہوتا ہے پروپر طریقے سے اور خاتب النبین پہ ایمان رکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور جب کسی کو تکلیف میں دیکھیں یا جب کسی کو بیمار کو دیکھیں تو اس سے ضرور اپنے لیے دعا کرائیں کیونکہ اس وقت وہ اور اللہ ہوت لائن پہ چل لائے ہوتے ہیں جو میرے اوبزرویشن اور میرا عقیدہ ہے کہ بیمار کے مو سے نکلیوی دعا بڑی تیزی سے لگتی ہے یا جو تکلیف میں مبتلہ ہوتا ہے تو خیفتین ازرات یہ بات بتانا بھی ضروری تھی ایک وقفہ لیتا ہوں وقفے کے بعد آپ کو دیگر وضائف بتاتا ہوں ایک دفعہ پھر امائی محبوب آپ کو خوشحامدید کہتا ہے اولاد نرینہ کے لیے میں آپ کو ایک جو ہے یہ بتا رہا ہوں روزانہ لیکن آپ نے بلا ناغہ فجر پہ پڑنا ہوگا اور پانی پہ پھوک کے میاں اور بیوی دونوں کو پینا ہوگا یہ پانی اور خاص طور پر حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے اگر یہ دونوں پانی پڑھ کے پی لیں تو سبحان اللہ ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اول و آخر درودِ ابراہیمی نو مرتبہ پڑنا ہے آپ نے درودِ ابراہیمی ذرا فضیلت والا ہے ویسے تو درود اللہ امہ صلی اللہ محمد و آل محمد یہ بھی صحیح کیونکہ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پہ درود لیکن بہت سارے درودِ تاج ہیں درودِ تنجین آئے لیکن درودِ ابراہیمی کی ذرا فضیلت کچھ زیادہ ہے میں نے یہ پڑھا بعض اکابرینِ ملت نے کہ رب العزت عرشِ الہی پہ اس درود کو کبھی جب اللہ کا دل چاہے یعنی اللہ چاہے اس کے لئے تو میں کوئی انسانی تشبیح نہیں دے سکتا لیکن اللہ بھی پسند فرماتا ہے اور یہ والا درود پڑھتا اللہ تعالیٰ درودِ ابراہیمی تو آپ اس کو اس طرح لے لیں اول و آخر نو مرتبہ درود پڑھا آپ نے درمیان میں ایک ہزار ایک مرتبہ دیکھیں تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن یہ خالص تن میں اولادِ نرینہ کے لئے بتا رہا ہوں یعنی لڑکا پیدا ہونے کے لئے درمیان میں آپ نے ایک ہزار نو مرتبہ درود اول و آخر درمیان میں ایک ہزار ایک مرتبہ الاول یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہی اول وہی آخر تو یہ اور اس کے بعد آپ نے دوسرا اسماء الہیہ اسی کے ساتھ یا خالقوں پڑھنا یا الخالقوں پڑھ لیں اور یہ پڑھ کے چالیس مرتبہ یہ غور سے سننی جئے گا چالیس مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اور یہ چالیس دن متواتر کیجئے آپ اور جب آپ چالیس دن یہ متواتر پڑھتے ہیں تو چالیس دن کے بعد آپ اللہ کا نام لے کے اس کو کمپلیٹ کیجئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اولادِ نارینہ سے نواز دیکھا اچھا ایک جنرل بتا رہا ہوں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کام باوجود کوشش کے نہیں ہو رہا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کام اٹکاو ہے ہوتے ہوتے جب ہونے کے اوپر آتا ہے تو اٹک جاتا ہے اچھا اس سے پہلے ایک فلسفہ آقا سعیدنا مولا علی کا سن لیجئے آپ کا فرمان ہے اور یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے اس سے خوبصورت صبر و شکر کا فلسفہ دیفینیشن آج تک مجھے نظر نہیں آئی آپ فرماتے ہیں آقا سعیدنا مولا علی کہ اے میرے رب جب میری کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ تُو نے میری رضا پوری کر دی اور میرے رب میرے اللہ جب میری کوئی خواہش نہیں پوری ہوتی تو میں بے پناہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ تیری مرضی ہے جو پوری ہو رہی ہے اگر انسان ان دو لائنوں کو سمجھ لے تو خدا کی قسم دنیا سے ٹینشن شکبے آزمائشیں اور اللہ لوگوں سے توقعات سب زیرو ہو جائیں گی اگر اس دو لائنوں کو سمجھ لیں کہ اے میرے رب جب میری کوئی خواہش پوری ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ تُو نے میری رضا پوری کر دی اور جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو میں بے پناہ خوش ہوتا ہوں کہ یہ تیری مرضی ہے جو پوری ہو رہی ہے اور تُو نے مجھے یاد رکھا یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علم کا دروازہ ہیں جن کو آقا سیدنا مولا علی کہا جاتا ہے جو آقا ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے تم مولا جس کے تم مولا اس کے میں مولا مولا کے معنی آقا کے ہوتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی اس فرمان پر غور کیجئے گا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی جائز دیکھیں یہ پھر سمجھ لیجئے اگر میں سوچوں آج میرا سٹر کا نمبر کلک ہو جائے آج فلان جو میں نے شرط لگائی بھی یہ جیت جاؤں یا آج میری ڈیلیبریو نہیں ہے کسی غلط چیز کی اس کے لیے میں بج جاؤں یہ اس میں نہ آزمائیے گا نعوذباللہ ناجائز اور خاص طور پر شرعی طور پر ناجائز کاموں کے لیے نہیں یہ صرف حلال اور جائز کاموں کے لیے اول یہ جب آپ فجر کی سنت اور جو دو رکعات سنت موقعہ اور اس کے بعد دو رکعات جب فجر پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں اس کے ان بٹوین آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور جب سورہ فاتحہ آپ پڑھیں اور جب آپ آئیں اے دن سرات المستقیم اس پہ تھوڑا سٹریس کیجئے گا یہ اکتالیس مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اول عزیز فارٹی ڈیز کا یہ وظیفہ ہے باقی شفہ دینے والی میرے رب کی ذات ہے اور کام کرنے والی بھی رب کی ذات ہے اور ممکن کو ناممکن ناممکن کو ممکن اگر اس کائنات میں کوئی ہستی بنا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ 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 اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں یہ عقیدہ یہ ایمان اپنے دل میں رکھیے گا انشاءاللہ دنیا میں ناکامی نہیں ہوگی آپ کو اچھا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا کسی جائز دکان ہے آپ کی آپ کا بزنس ہے اور اس پہ جو ہے آپ کو یعنی یہ سمجھ لیں کیا کہوں میں کہ کام اچھی طرح نیشہاللہ پرافٹیبلیٹی نہیں آ رہی گھاک نہیں آ رہے چاہے کسی نے کچھ بھی کیا ہو یا آپ کے کام پہ ایک دکان پہ بے رون کی آئی بھی اچھا یہی چیز گھر پہ بھی اپلائی کیجئے گا تو سورہ مومنون فجر میں اور سورہ مزمل یہ دونوں ملا کے پڑھیں فجر پہ اور حروف مقتعات جو اللہ تعالیٰ کے حروف مقتعات ہیں جس کا مطلب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا اس کے پیچھے کچھ سیکریٹس یہ یا جن کو اللہ نے عطا کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا وہ ہنگ کر دیں اور سورہ مزمل اور سورہ مومنون پڑھیں انشاءاللہ اول عزیز آپ کے گھر کی آپ کی دکان کی بندشے زائل ہونا شروع ہو جائیں گی بحکم اللہ خواتین وزرات وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے میں نے کوشش کیے کہ میں آپ کو مفید افضا وزائف دوں اور ٹوٹ کے دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بہتری ہو سکے باقی شفہ دینے والا اللہ ہے میں ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ مجھے سرچ نہ کیجئے انٹرنیٹ پہ لوگوں نے میرے نام سے جالی اور فیک فیس بکس بنا رکھی ہیں اور جالی نمبر ڈالے میں تو انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی ڈیٹیل ہے ماں سے وائی یوٹیوب کے سب جھوٹی اور فیک ہے اور وہ چیتر ایک خبیس بیٹھا با ہے جو یہ کام کرتا ہے لاہور کے اندر تو وہ یہ کام کرتا ہے انٹرنیٹ پہ اپروچ نہ کیجئے گا مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک آپ اے آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھے دس جیسے آپ ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں اپروچ کر سکتے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھا ہوں اور کہیں نہیں بیٹھا وہ جگہ ہے پی سی ہوتل کرانچی کرانچی کا پی سی ہوتل پل کانٹینینٹل کرانچی وہاں کا میرا نمبر ہے 3568 5501 3568 5501 آج اتوار آج نہ کیجئے گا دوپہ ہے ڈھائی بجے سے ساڑھے سات آڑھ بجے تک میرے اسسسٹنٹ سے آپ اپائنمنٹ لے سکتے اور اوور سیز لوگ اگر چاہے تو اسکائپ پہ مجھے چیک بھی کر سکتے ہیں میرے اسسسٹنٹ کو کہہ کے تاکہ اندیشہ دھوکہ دئی بلکل ختم ہو جائے تو خواتین عزرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے وطن پاکستان پر پاکستانی قوم پر عالم اسلام پر اور کل عالم پر اپنا رحم فرمائے ہمائی محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی